دو ہزار چوبیس میں ملک میں پارلیمنٹری الیکشن ہو رہے ہیں یہ الیکشن ایک اہم الیکشن ہے دو ہزار چودہ کے بعد جس طریقے سے ماحول پیدا کیا گیا اس ملک میں نفرت کا یہ الیکشن اس کے جواب دینے کا وقت ہے دیکھیں آئین میں ہمیں دیا گیا حق ہے الیکشن میں ووڈ ڈالنے کا وہ ٹیک کے ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے میں سمجھتا ہوں ملک کے عوام اس وقت بڑی ہی بیچینی سے یہ سوچ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ملک میں دو ہزار چودہ کے بعد کوئی ترخی نہیں ہوئی ہے تو عوام جو ہے اس مرتبے انڈیا کا جو بلوک بنا ہے وہ بلوک کو ووڈ دینا چاہ رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں کانگریس کا سپورٹ کر رہی ہے میں اس وقت تمام شہریاں کو یہ گزارش کرتا ہوں خاص کر کرناٹک اور کرناٹک میں جو ہے چودہ پارلمیٹری حلقے جو چھبیس تاریخ کو پولنگ کے لیے جا رہے ہیں اس حلقوں میں ہم جو ہے کسی بھی حالت سے ووٹ کریں ایک بھی ووٹ ضائع نہ کریں یہ ووٹ ملک کی بہا کے لیے ملک کی ترخی کے لیے اور ملک میں اچھی حکومت بنانے کے لیے فائدہ مند ہوگا اگر ہم ووٹ دینے میں تھوڑی سی بھی کوتہ ہی کریں یا ووٹ نہ دالیں تو میں سمجھتا ہوں ہم جو ہے اس جمہوریت میں جمہوریت میں جو ہے ہمیں دیا ہوا حق جو آئین نے ہمیں حق دیا ہے وہ حق کا اگر استعمال نہیں کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں مجرم ٹھہرائے جائیں گے میں سمجھتا ہوں ملک جس طریقے سے اس وقت جن مشکلات سے گزر رہا ہے دوہزار چودہ کے بعد بی جے پی اور نرندر موڈی کی حکومت جو لوگوں سے وعدہ کیا تھا ایک بھی وعدے پر وہ کھری نہیں اتری ہے یہاں ایک عجیب قسم کا ماحول ملک میں پیدا گیا گیا ڈلیتوں کے اوپر حملے کیے گئے ہمارے اس ملک کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی منیپور میں منیپوریوں کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی پرائیم منیسٹر نے کچھ نہیں کہا آج ملک میں جو ہے پیٹرول کا دام بڑھتا جا رہا ہے گیاس کی خیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں لوگ اس مہنگائی سے پریشان ہیں اور یہ حکومت اس کا کوئی ان کے پاس حل ہی نہیں ہے کہنے کے تو یہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس وکاس کا کوئی کہیں کچھ وکاس نظری نہیں آتا ہے تو میں تمام ووٹروں سے یہ گزارش کرتا ہوں بزرگوں سے بھائیوں سے ہماری ماں بہنوں سے چھبیس تاریخ کو ہونے والے انتخابات نے ضرور بزرور اپنا خیمتی ووٹ پولنگ بود جا کر ووٹ ڈالے ووٹ جو ہے آئین میں دیا گیا ہمارا حق ہے اس حق کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور اس وقت اس حکومت کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی ضروری ہے حالانکہ کئی انجیوز کئی تنظیمیں کئی ادارے جو ہے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانے کے سلسلے میں کافی کام کر رہے ہیں لوگوں میں شعور لا رہے ہیں میں آپ کے اس چانلز کے ذریعے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ چھبیس تاریخ کو ہونے والے انتخابات میں جو ہے اپنا ووٹ دے اور بینگلور سنٹرل میں کرناٹک میں جو ہے اٹھائیس اسمبلی پارلیمنٹری حلقے ہیں جس میں کسی بھی پارٹی نے سوائے کانگریس کے یک بھی مسلمان کو سیٹ نہیں دی کانگریس پارٹی نے منصور علی خان کو بینگلور سنٹرل کا نمائندہ بنایا ہے منصور علی خان کے حق میں جو ہے بہت شاندار کام ہو رہا ہے ہمارے تمام ایم ایل ایس نے بہت دل کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے ہمارے بلک پریزڈنٹس ہمارے بوت پریزڈنٹس سب کافی کام کر رہے ہیں اب ووٹرز کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پولنگ بو جائیں اور ووٹ کا استعمال کریں ورنہ لوگ آنے والا وقت یہی کہے گا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے ایسا نہ ہو تو اس لئے میں سب سے عزیز اور گزارش کرتا ہوں کہ ووٹ کا استعمال کریں جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن عید المومنین ہے اور جمہوریت کی عید بھی اسی دن ہے جمہوریت کی عید ہمیں جو آئین میں دیا گیا ہے ہاں